بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام عبداللہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن کی ایسے میرا یوٹیوب چینل آج کا موضوع اہم ہے تھوڑا سا نگل کفالے کے حوالے سے جدید نظام جو نیا کونٹریکٹ سسٹم ہے سعودی ریبیہ میں مطارف کرایا گیا ہے جیسے جیسے اپ ڈیٹا اس میں آتی گئی ہم آپ کو اس سے اگاہ کرتے گئے لیکن اب جو ہے اس میں کچھ تبدیلیاں ہو چکی ہیں اور کچھ آنے والے دنوں میں اس میں مزید تبدیلیاں ہوں گی تو آج ہم اس کا ذکر کریں گے کہ اٹھارہ کے بعد سے جو تبدیلیاں ہوں گی وہ کیا ہوں گی اور اٹھارہ کے بعد یعنی ان میں سے کچھ شرائط ایسی بھی ہیں جو ابھی بھی لاگو ہیں اور کچھ شرائط اٹھارہ کے بعد لاگو ہو جائیں گی کہ پھر اٹھارہ کے بعد ان شرائط پر بھی نگل کفالہ آپ لوگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میرے ایک دوست ہیں موظم شاہ صاحب ہیں انہوں نے مجھے ایک مشورہ دیا کہ چھوٹے سوال ہوتے ہیں تو آپ ٹک ٹاک پہ بھی جوائن کریں ہمیں تاکہ آپ چھوٹے سوال کا وہاں پہ جواب دے دیا کریں اور ہم لوگ بہت آنے سے یہ جتنے بھی دوست بھائی ہیں وہ اسے سن سکیں کیونکہ عام طور پر لوگ ٹک ٹاک بہت دیرہ استعمال کرتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا ٹک ٹاک کا تو آپ وہاں پہ بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہو سکتے ہیں آپ کے دن میں بھی ایسے کوئی چھوٹا سوال ہو تو آپ وہاں پہ پوچھیں یا یوٹیوب پہ بھی آپ پوچھیں گے تو میں اس کا ٹک ٹاک پہ جواب دے دیتا ہوں کیونکہ یوٹیوب پہ میں ایک تفصیل کے ساتھ ویڈیو بناتا ہوں اور ٹک ٹاک پہ چھوٹی آپ جانتی ہیں اسمال ویڈیو ہوتی ہے تو میں اس کا جو چھوٹے سوال ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ در سوال جو دے ہو کومن ہوتے ہیں ایک جیسے سوال ہوتے ہیں تو میں پھر ان کا جواب ٹک ٹاک پہ دے دیتا ہوں تاکہ جتنے بھی بھائی ہیں ان کا جو سیم سوال ہے ان کو ان کا جواب مل جائے تو اس لئے آپ اگر ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں تو آپ ہمیں ٹک ٹاک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں چھوٹے موٹے سوال انشاءاللہ ہم گہے بگہے وہاں پہ بھی اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں تو اب بڑھتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف اصل میں جو کونٹریکٹ سسٹم ہے اس کی جو ابتدا ہوئی تھی یہ ہوئی چودہ مائے دوزار اکیس کو بعد میں ایستہ 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 لاکو ہو گیا اگر وہ لوگ ایک دم سے اسے لاکو کرتے تو میرا نہیں خیال کہ سعودی جو تاجر ہیں جتنے بھی بزنسمنٹ یہاں پہ ہیں وہ اس کے متحمل ہو سکتے تھے کہ وہ اسے برداشت کرتے ایک ساتھ یہ ایک بہت بڑا ایپ سیٹ ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا ایپ سیٹ ہوگا آپ یقین کریں یہ سسٹم بہت زبردست ہوگا اس سے پہلے یہاں پہ سسٹم میں کچھ آہ کباحتیں کہہ لیجئے یا جو بھی کہہ لیجئے کمی بیشی کہہ لیجئے اس کی وجہ سے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے تھے بہت ظلم کرتے تھے فار ایسیم بندہ چھٹی نہیں جاتا تھا دس سال میرے کوئی ایک آدمی نے فون کیا رمضان میں اس نے مجھے بتایا کہ میں پچھلے سات سال سے چھٹی نہیں گیا اور میں جو لاسٹ میں چھٹی دینے کا وعدہ کیا تو اوپر سے یہ کرونا کے سسٹم سٹارٹ ہوگا تو ابھی بھی نہیں دے رہا کچھ بھائیوں نے مجھے مجھ سے رابطہ کیا کہ تین سال پورے ہو گئے تھے تین سال بعد ہماری کمپنی چھٹی دیتی تھی لیکن اب چھٹی نہیں دے رہی بول رہے ہیں کہ کرونا ہے ہم چھٹی نہیں دیں گے اس طرح کے بہت زیادہ مسئلہ ہے میرا بھائی بہت کمپنیوں میں چھٹی کے اور بہت زیادہ مسئلہ ہیں جیسے ہم تملیق بولتے ہیں اجار اندہابل تملیق بول دیتے ہیں تو اس طرح بھی ہوتا تھا آلانا کہ یہ ایک غیر قانونی کام ہے یہ قانونی نہیں ہے آپ کوئی بھی کمپنی اس طرح کا اختیار نہیں رکھ سکتی لیکن ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ وہاں پہ جا کے اس طرح کی بات کرتے ہی نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں جہاں مجھے نہ اس میں کوئی خسار ہو جائے تو میرا بھائی آپ آمل ہو اور آپ کا جو قفیل ہے وہ آپ کا تاجر ہے یہ آپ کی جو کمپنی ہے آپ کے اور اس کے مابین میں کوئی معاہدہ اہمیت نہیں رکھتا اور نہ ہی ایسا معاہدہ آپ دونوں کر سکتے ہیں آپ دونوں کے درمیان میں صرف ایک ہی کام کا معاہدہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام کا جو ہے آپ جوب اس کے ہاں کریں گے اور وہ آپ کو سیلری پی کرے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو بولے کہ یہ لے لو اور مجھے شام کو دو سو چاہیے ہی چاہیے تم سے ایسا کوئی قانون میں جگہ موجود نہیں ہے جہاں پہ یہ چیز تحرید کرتی جائے کہ اس بندے کو گاڑی دے دو ٹریلہ دے دو کوئی بھی ٹیکسی دے دو کچھ بھی دے دو اور بولو شام کو مجھے ایک سو چاس ریال ایک سو ساٹھ ریال چاہیے لیکن کیا ہے کہ ہمارے لوگ جب انہیں وہاں پہ پھر مطالبے کا سامنا کرنا پڑتا ہے سنن نمر پہ بسمہ وغیرہ لے لیا جاتا ہے تو انہیں وہاں پہ یہ باتیں کرنی آتی نہیں کہ میں نے اپنا موقف کس طریقے سے پیش کرنا ہے یا کس طریقے سے بتانا ہے تو اس لئے وہ مسائل ہیں برحال ان پہ میں ایک تفصیل سے ویڈیو بناوں گا آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا اگر اس طرح کا کسی بھائی کو مسئلہ ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ طلب بہ آسانی وہ فیس کر سکتا ہے اور اب بات کرتے ہیں کفالے سسٹم کے مطلق میں جو اہم بات ہے اصل میں یہ نظام کیا ہے یہ بھی آپ کو آئے سمجھانا میرے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے یہ نظام بلکل تبدیل ہو جائے گا اس کا جو انڈ جو فیوچر جو لاسٹ ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کونٹریکٹ کیا اپنے کفیل کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اور اس میں کچھ خرابیاں بیش آتی ہیں تو آپ نگل کفالہ لے سکتے ہیں اب یہ خرابیاں کہاں پہ ہیں اس میں یعنی وہ بتاتے ہیں کہ سب سے جو یعنی اس میں آپ کی کفیل کی اجازت کے بغیر کن صورتوں میں آپ کفالہ لے سکتے ہیں تو اس کا جو جواب ہے وہ ٹیم جو ہے وہ دے رہی ہے وہ سب سے پہلا جو جواب ہے وہ بولتے ہیں کہ جو عقد ہے اگر آپ کا وہ ختم ہے اور آپ نے کونٹریکٹ نہیں کیا کفیل کے ساتھ تو آپ کفالہ کرنے کا حق رکھتے ہیں جہاں آپ کا دل کرے بغیر اس کی کفیل کی اجازت سے پہلا دوسرا اگر آپ کا جو عمل ہے رخصہ لعمل ہوتا ہے جو ہم کرتمل کا پیسہ یہ جو صداد ہوتا ہے اگر یہ نہ ہو تو بھی آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ ایکسپیر ہو چکا ہو کرتمل کی ڈیٹ الگ ہوتی ہے اکامے کی ڈیٹ الگ ہوتی ہے اور ضروری نہیں کہ جسے اکامہ ختم ہو اسی دن کرتمل ایکسپیر ہو اس کی دونوں کی ڈیٹس الگ الگ ہوتی ہیں جب آپ کرتمل کا فطورہ آپ کی کمپنی سے حدد کر رہی ہوتی تو اس کی اوپر ڈیٹ ہوتی ہے تو دوسرے نمبر پہ ہے آپ کا اکامہ اگر ختم ہے تو آپ ٹرانسفر کا حق رکھتے ہیں چاہے آپ کا عقد باقی ہے نہیں ہے کچھ بھی ہے ان صورتوں میں آپ نکل کفالہ کر سکتے ہیں تیسے نمبر پہ بتا رہے ہیں کہ ساٹھ دن کی جو تنخواہ ہے آپ نے تقریبا ساٹھ دن پلس یعنی ساٹھ دن تک آپ نے انتظار کیا آپ کے کفیل نے آپ کو سیلی نہیں دی تو اس کے بعد پلس ایک دو ایام کے بعد آپ نکل کفالہ کرنے کا حق رکھتے ہیں وہ آپ کا کفیل آپ کو نکل کفالے سے نہیں روک سکتا اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بندان نیا آیا ہے ساودی رہبیہ میں نئے ویزے پہ اور نبے دن اس کے گزر گئے ہیں اور انہوں نے اس کا اکامہ تیدی نہیں کیا تو وہ بھی نکل کفالے کا حق رکھتا ہے جہاں اس کا دل کرتا ہے آپ جانتے ہیں جیسے ہی آپ کوئی نئے ویزے پہ ساودی رہبیہ آتے ہیں اگر وہ نہیں کرتا تو پھر بھی آپ ٹرانسفر کرنے کا حق رکھتے ہیں ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے فیلحال جو موجود ہے اس وقت کی میں بات کرتا ہوں اس سے پہلے یہ بات بھی میں بداہت کر دوں چند بھائی ہیں وہ کہتے ہیں میرا تو ہو گیا تھا آپ کیوں نہیں ہو رہا آپ ایسا بولنے ہیں میرا تو ہو گیا تھا میرا بھائی نظام میں جب اپ ڈیٹ آجائے گی تو پچھلی بات کی ویلیو ختم ہو جائے گی وہ بات اس وقت کی تھی اب نئی بات جو نئے وقت ہوگا اس کے مطابق بات ہوگی جو اپ ڈیٹ آئیں گی قانون جب تبدیل ہو جائے گا تو پچھلی بات تو پہ تو نہیں عمل کر سکتے اب کانٹریکٹ سسٹم سمجھ دیا ہے کہ نہیں یہ چودہ مارسے جو لاکو ہو گئی ہیں میرا بھائی چودہ مارسے انہوں نے ایسا 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 میں تبدیلیاں شروع کی ہیں کچھ مثال یہ لوگ ایک اینڈ پہ لے کے جائیں گے میں اس کا جو آخری اس کے سٹیج ہوگی وہ بھی بتا دیتا ہوں جو اس وقت چل رہی ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ کو آپ کا کفیل کانٹریکٹ سینڈ کرتا ہے نیا والا آپ اپنے کیوا کے طرح اس سے ایکسپٹ کر لیتے ہیں جیسے ہی آپ ایکسپٹ کرتے ہیں فیلحال جو چل رہا ہے یہ چل رہا ہے نائنٹی دیز کا پیریل سٹارٹ ہو جاتا ہے اب اس نائنٹی دیز کو پیریل کو آپ نے ختم کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے یہ آپ نہیں ختم کر سکتے یہ آپ کا کفیل ختم کر سکتا ہے جیسے اس سے پہلے سو میں سے دس پرسنٹ لوگوں کو مسئلے کے سامنا ہوتا تھا پار ایسیمپل وہ کفالہ کر رہے ہیں اور اس ہی دوران سو میں سے نوے پرسنٹ لوگوں کے کفالے کفیل کی اجازت کے بغیر ہو رہے تھے اس سے پہلے اور دس پرسنٹ کے پاس طلب جاری تھی جس میں میں نے وضاحت کی کہ یہ نکات کا سلسل ہے اس وجہ سے طلب جاری ہے ورنہ یہ بھی نہیں جانی تھی لیکن وہ اگر جاتی تھی تو وہ کفیلوں سے پروف کرتا تھا پھر بھی کفالہ ہو سکتا تھا تو اگر یہ نائنٹی دیز کا جو پیریڈ ہے اسے ختم کرنا ہے تو آپ کا جو موجودہ کفیل ہے وہ اسے ختم کر سکتا ہے اگر اس کا کوہ پہ اشتراک ہے وہ اپنے کوہ پہ جا کے اپنے سسٹم سے جا کے اس کو ایک دن کر سکتا ہے کہ مجھے اس ورکرز کی جو یہ عامل ہے اس کے نوٹس کی ضرورت نہیں ہے نائنٹی دیز اسے کم کر کے اس کے بعد وہاں پہ اختیار رہے گا وہ اسے ایک دن بھی کر سکتا ہے ایک دن بعد وہ اپنا ٹرانسفر لے سکتا ہے میرا بھائی ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات کہ یہ اب نوٹس پیڑیٹ نوے دن چلے گا جیسے ہی آپ طلب ایکسپٹ کرتے ہیں دوسرے کفیل کی تو یہ بندہ ریپلیسمنٹ کی وجہ سے عوض اسے نائنٹی دیز کا ٹائن دے دی جائے گا جو اس کا موجودہ کفیل ہوگا یہ اب سلسلہ چل رہا ہے اب آگے چل کے کیا ہوگا آگے چل کے میرا بھائی ان سے جو خروج نہائی ہے خروج عوضہ ہے یا حروب کا یہ سلسلہ یہ تینوں چیزیں ختم ہو جائیں گی ان تینوں چیزوں کا جوہ سعودی ریپیہ میں نہیں رہ جائے گا آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی ریپیہ میں بندے بہت زیادہ ہیں وہ حروب پہ کام کر رہے ہیں کفیل نے انہیں حروب دیا ہوئے ہیں اور وہ باہر کام کر رہے ہیں موجود ہیں یہ سارا سلسلہ بھی کر رہے ہیں اور پھر وہ حروب بھی ہے یعنی وہ داخل مملکت میں موجود بھی ہیں کہیں بھاگے اکامہ تیرید کر پاتے ہیں اور بھی بہت سارے مسئلے مسئلے کا ان کو بھی سامنا ہوتا ہے برحال اس سارے مسئلے کا حال انہوں نے یہی نکالا ہے کہ اگر کسی بندے کا اپنے کفیل کے ساتھ مسئلہ خراب ہوتا ہے تو وہ اس سے کفالہ لے سکتا ہے جو صورتیں میں نے پہلے بتائی ہیں جو پانچ صورتیں بتائیں ان پانچ صورتوں میں اسے کسی قسم کا جرمانہ آدھا نہیں کرنا پڑے گا جیسے میں نے پہلے وہ پانچ صورتیں بتائیں کہ اگر عقد ختم ہے وہ نکل کفالہ کر سکتا ہے کرتعمل ختم ہے نکل کفالہ کر سکتا ہے اکامہ ختم ہے نکل کفالہ کر سکتا ہے ساٹھ دن ہو گئے تنخواہ نہیں لی نکل کفالہ کر سکتا ہے اس کے بعد نائنٹی ڈیز جو نیا بندہ ویدے پہ ہے اگر نبی دن تک اس نے اس کا اکامہ تیرید نہیں کیا تو وہ بھی کفالہ کر سکتا ہے اس کے بعد جو اگلی شرط ہے وہ یہ ہے ہوگی کہ اگر آپ کا قفیل ساری شرطیں آپ کی صحیح آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو سہلی بھی دیرہا ہے سب کچھ دیرہا ہے لیکن آپ ایک سال با سوچتے ہیں میں اس کے ساتھ مزید کام نہیں کرنا چاہتا کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے اگر آپ نے ایسی صورت میں بھی نکل کفالہ کرنا ہے تو اس کی صرف صرف ایک پنلٹی ہوگی کہ آپ کو اپنی دو سہلی اپنے قفیل کو دینا ہوگی بس اور کچھ نہیں ہوگا اس کیس کی تفصیل میں ڈسٹرپشن میں لنک دیتا ہوں آپ نے وہ بھی نوٹ کر لینی ہے وہ بھی ویڈیو آپ کے لیے اہم ہے دیکھ لیجئے کہ آپ نے یہ کیس کا فیس سامنا کیسے کرنا ہے اور یہ انشاءاللہ 18 جون سے یہ سسٹم تمام تر اچھے طریقے سے لاکو ہو جائے گا جیسے ہی 18 طریق آئے گی میں پھر سے آپ لوگوں کو اگاہ کر دوں گا انشاءاللہ 18 طریق کو بہت ساری اپ ڈیٹس آ رہی ہیں 18 طریق کو یہ سارا نظام میرے خیال میں تو ایک نئے طریقے پر کام کرنا شروع کر دے گا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ نے مجھے ویڈس اپ کرنا ہے لیکن ویڈس اپ کا میں نے طریقے کا بدل دیا ہے کچھ بھائی دوستوں کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ میرا نمبر بانٹ دی ہے بہت زیادہ لوگوں میں ابھی پچاس ہزار میں نمبر چلا جائے گا تو میں کیسے کسی کو ریسپانس کروں گا یا جواب دوں گا آپ خود سوچتے ہیں کہ اگر آپ کے موبائل پر ایک وقت میں دس ہزار پندرہ ہزار میرے سے جائیں گے تو آپ کیسے فیس کریں گے اور جس بندے نے ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی اس کے پھر سوال بڑھتے جائیں گے یعنی ایک سوال نہیں ہوگا آپ ایک کا جواب دوگے وہ دوسرا سوال کر دے گا آپ دوسرا دیں گے یعنی کہوں گے اس میں ویڈیو تو دیکھی کوئی نہیں ہے وہ تو چاہتا ہے کہ آپ اس کو سارا ویڈیو پر سمجھائیں تو ویڈیو پر ایک بندے کو بھی میں سمجھا نہیں سکتا شاید تو اس لئے میں ایک نئے بات کی ایک دوست کے ساتھ اس نے کہا کہ آپ اس طرح کیا کریں تو میرا بھائی آپ نے کہا کرنا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹس کریں نیچے ویڈیو کے نیچے جب آپ بات کریں گے کومنٹس میں تو آپ نے اپنے جو جس نمبر سے آپ مجھے واتس اپ کریں اس کے آخری فور ڈیجٹ جو ہے نا وہ کومنٹس کرنے ہیں اس کے بعد ہی میں آپ کا واتس اپ پر جواب دوں گا تاکہ مجھے پتا ہوگا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہیں اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں اور سوال مادرت کے ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ ایک ہی پوچھنا ہے زیادہ سے زیادہ دو پوچھے کریں اگر میں ایک ہی بندے کے ساتھ ایک گھنٹہ لگ واتس اپ پر بات کروں گے تو دوسرے بھائی بھی رہ جاتے ہیں اس لیے میں نے آج سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا کیونکہ یقین کریں کہ دس ہزار سے زیادہ پلس میسج آ رہے ہیں میں آپ کو سکرین شیوٹ سینڈ کر دیتا ہوں ڈیلی تو میں اتنا کیسے جواب دے سکتا ہوں تو یہ سارے وہ لوگ ہیں بعد میں میں نے تحقیق کی تو پتہ لگا کہ کچھ بندے میرا نمبر دے رہے ہیں بھائی اس بھائی سے پوچھ لیا کرو اگر کوئی بھی تو خدا کے لیے میں ایک اس طرح نہیں کر سکتا اس وجہ سے اب بہت سارے بھائی جو میری ویڈیوز دیکھتے ہوں وہ بھی رہ گئے ہیں کہ میں ان کو بھی جواب نہیں دے پا رہا ان ایام میں تو میں ان سے ماذر چاہتا ہوں تو آپ نے کرنا کہا کہ کومنٹس کریں نیچے اور اپنے جو موبائل کا آخری فور ڈیجٹ ہے وہ کومنٹس میں لکھتے ہیں میں وہاں پہ دیکھ کے اسے اپنے وارڈس اپ پہ سرچ کر کے آپ کو جواب دے دوں گا موبائل نمبر میرا سکرین پہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ کوئی بھی سوال وہ آپ پوچھ سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا اسی طریقے پہ ہی آپ میں جواب دیا کروں گا السلام علیکم